تیروپتی لڈو پرسادم میں جانوروں کی چربی اور مشلی کا تیل ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد پورے دیش میں بوال مچ گیا دیش بھر کے سنتوں اور ہندو سنگٹھن سے جڑے لوگوں نے اس پر گھیری ناراضگی جتاتے ہوئے اسے دھرم بھرشت کرنے کی سازش بتایا ساتھی پورے معاملے کی جانچ کی مانگی کی وہیں اس معاملے میں سیاست بھی گرماتی جا رہی ہے آنڈر کے پورو سی ایم جگن موہن ریڈی نے سبھی آرپوں سے انکار کرتے ہوئے اسے چندر بابو نائیڈو کی راجنیتی کا حصہ بتایا ہے بھگوان کو تو کشت ہوا ہی ہوا جن ویکتیوں نے بھگوان کے بھکتوں نے پرساد لیا ان کو تو اتی کشت ہوا ہوگا ہماری انتر ایمیشن میں تو انتر اٹھی شریعت ہے تیروپتی بالا جی مندر میں پرشاد کے نام پر مہاپاپ ہوا ہے آج اس ہوئے مہاپاپ پر بالا جی کے بھگت ہی نہیں سند سماج بھی پوری طرح سے آہت ہے کیونکہ آستھا کو گہرا دھکا لگا ہے آج ہم پرتال کر رہے ہیں کی آخر کیسے تیروپتی کے پرشاد میں چربی کا استعمال ہونے کی خبر سے تیش بھر سے مندر کے پرشاد کی جانچ کے لیے سی بی آئی جانچ تک کی مانگ اٹھ رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم سچ کی اور آگے بڑھیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ آخر تیروپتی بالا جی میں ایک کیسے پرشاد تیار ہوتا ہے تیروپتی بالا جی میں لڑڈو پرشاد مندر کے بھیتر پوٹو میں تیار ہوتا ہے جس میں بیسن چینی شد دیسی گھی سمیت کئی طرح کی ساماغریوں کا استعمال ہوتا ہے ہر بیچ میں قریب ایک 500 لڑڈو ہوتے ہیں ایک دن میں 3.5 لاکھ لڑڈو بنتے ہیں اس کے علاوہ کلیان اتصابم لڑڈو بنتے ہیں اس سب کے لئے سروچ گڑو والا گائے کا گھی استعمال کیا جانا چاہیے لیکن تیروپتی میں بھگوان بالا جی مندر کے لڑڈو پرشاد میں جانوروں کی چربی اور مچھلی کے تیل ملے ہونے کی خبر سامنے آنے کے بعد ہڑکم بچ گیا ہے کیونکہ سی ایم چندر بابو نائیڈو کے آروپوں کے بعد گجرات کی لیب ریپورٹ میں بھی اس بات کی جانکاری دی گئی کلڑڈو پرشاد میں پشو چربی اور مچھلی کے تیل کے انش ملے ہیں جس کے بعد آندھرہ کے ڈپٹی سی ایم پوان کلیان نے مانگ کی ہے کہ سناتن دھرم رکشن بورٹ بنے حالانکہ آندھرہ کے پورو پکھے منتری آروپ سے انکار کرتے ہوئے موجودہ سی ایم چندر بابو نائیڈو پر آروپ لگا دیے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ تیرومالا تیرپتی دیوستھانم کے مکھ پوجاری شری رمن ڈکشی طولو جی نے پرشاد میں ملاوٹ کے آروپوں سے انکار کیا جبکہ سندھ سماج بری طرح سے آہت ہے سناتنیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکاریں ہمارا کتنا بیناش کرنے کا کار کرتی ہیں ہمارے لیے کتنا آدردنا کام تیرپتی پرشاد میں پشو کی چربی ملنے کے ماملے میں وشو ہندو پریشت بھڑکا اور بولا سرکاروں کے قبضے سے ہندو مندر مکت ہو پرشاد سے ملا اپراد ہے حالانکہ اب کندر سرکار نے آندر سرکار سے ریپورٹ مانگی ہے جو بھی کانون کے دائرے میں اور جو بھی ہماری نیام آوالی فوڈ سیفٹی سٹانڈرڈز ایتھارٹی آف انڈیا کے تہہر آتی ہے اس کے تہہر ہم اس پر کاروائی کریں گے لیکن ابھی ہم نے ریپورٹ بنوائی ہے آپ کو بتا دے گی بھارت کے ٹاپ آٹھ مندیروں میں سے سب سے امیر ہے تیروپتی بالا جی مندر تیروپتی ٹرسٹ میں کہاں سے آتا ہے پیسہ پرشاد کے ذریعے چھ سو کروڑ روپے تین سو انتیش کروڑ روپے درشن ٹکٹ سے سب سے زیادہ پیسہ مندر ہڈی سے آتا ہے اس سال سولہ سو یعارہ کروڑ روپے انمار مندر سمپتی کے قبضے سے ایک گیارہ سو سن سٹھ کروڑ روپے انمار جبکہ اس معاملے میں راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے ہندو دھرم کا ہر انوائی آہت ہے کیونکہ تیروپتی بالا جی کا جو مندر ہے وہ آرادھکا اور آستھا کا بہت بڑا پرتیق ہے سی بی آئے جاچ ہونی چاہیے یہ کیسے ہونے دیا گیا کیسے لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلوار ہونے دیا گیا کیول اسے ملابٹی کا سجا نہیں ملے بلکہ اسے پھانشی کی سجا ملے ہینگنگ ہو جس نے بھی کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اپنی روپتی بالا جی کے پرتیش شدہ رکھنے والے بھفتوں کو کیسے سنتوشری مل سکتی ہے کیونکہ جاچ کے بعد ہی پورا سچ تامنے آئے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا